ہیلو فرینڈز یہ چھوٹی بلی سی ہے ہمارے گھر آئی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بڑی بڑی بلی والی آنکھیں ہیں اس کی یہ آج ہمارے گھر مہمان بن کر آئے ہیں ہیلو بولو روبائے سے ہیلو 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 فرینڈز کرن بلوگ میں سب کو ویلکم ہے تو آج کے ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں مہمان آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ ہمارے گھر کون مہمان آئے ہیں ہم نے باتیں کی خوب کھایا پیا ہمارے مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے میری امی ہے میری ساسو ماں بھی ہیں میری امی بھی ہیں میری مامی بھی ہیں کافی سارے رشتے ہیں ہمارے تو خدا کا شکر ہے تو ہم نے ان کو خوب ویلکم کیا یہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کچھ میٹھا بنا لیا جائے اسی خوشی میں ہم نے سیمیاں بنائیں تو سوائیاں بنا کر ہم نے سب نے کھائیں تو کافی مزے کیے جیسا کہ فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ یمی سی سوائیاں ہیں یہ میں نے مہمانوں کے لئے بنائی ہیں بڑے مزے کی ہیں میں نے تو ٹیسٹ کی بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو بھی یقیناً دیکھ کے بہت اچھی لگ رہی ہوں گی یہ آئل میں بنائی ہیں میں نے پھر ہمارے گھر بابو جی آئے وہ نانا بو کا پتہ کرنے آئے ہوئے تھے ان کی آنکھیں جو بنوائی ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے پھر ہمارے گھر میں فادر جی کو بھی بلوا لیا وہ بھی ابھی تھوڑی دیر تک آنے والے ہیں تب تک ہم بابو جی کے ساتھ باتیں کریں گے اور ان کو چائے ناشتہ دیں گے بہت شکر ہے خداون جی کا ہمارے بابو جی ہیں بہت اچھے ہیں یہ ہمارے فیملی میمبر کی طرح ہی ہیں ہمارے ساتھ کافی اچھا رویہ رہا ہے ان کا تو میں نے کہا ان کو بھی سوئیاں کھلائی جائیں اس لئے میں ان کے لئے بھی لے آئی بہت خوش ہوئے کافی نانا بو کے ساتھ ہنس کے خوشی کے ساتھ باتیں کی اور ہم دونوں کا باپ بیٹی کا رشتہ ہے کیونکہ یہ جب سے میں یہاں پر آئی ہوں مجھے اپنی بیٹی کی طرح مانتے ہیں اور یہ میرے ابو لگتے ہیں خدا بندہ خدا شکر کرو تسی وزدہ دیرہ ہے خدا بندہ خدا کیوں جو یو بلا ہے گا رحمت یو دی ہے صدا شکریہ ہو وعدائی کرو کرو شکریہ ہو وعدہ خدا بندہ آپ کے ساتھ بھی ہو اور امر علیہ آج کی خوش کا بری مقدس مرکز کے مطابق اے خدا بندہ تیری خمجید ہو پھر وہ یرو میں آئے اور جب وہ اپنے شگردوں بڑے حجوم سمیت یرو سے نکلتا تھا تو تمائی کا بیٹا بھر تمائی اندہ بکاری را کے کنارے بیٹھا تھا اور سنتا کہ وہ یسو ناصری ہے چلانے اور کہنے لگا اے دعوت کے بیٹے یسو مجھ پا رحم کر بثیروں نے اسے جلکہ کے چپ رہے مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا یسو نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ انہوں نے اس اندے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاتہ جمع رکھ اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھر پڑا اور یسو کے پاس آیا یسو نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ تُو کیا چاہتا ہے کہ میں تیری لے کروں اس اندے نے اسے کہا کہ ربونی یہ کہ میں بنائی پاؤں یسو نے اسے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے اور فوراں اس نے بنائی پائی اور آمیں اس کے ساتھ ہو لیا پاک عجیل کے وسیلے سے ہمارے گناہ مچائیں جائیں اے گسی تریس تائشو قدوس 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 قدابندوں کے خدا لیشکلوں کے قدار سمان حضبین کے خالق اور مالک عسیٰ ابراہیم یا خوب سلمان دعوت کے خدا اب آپ تو تھا تو ہے تو آنے والا رحمت و قبانی شیفقت قدر چشمہ محبت کا خدا ہے اے یہ سباب ترے شکر تری حمد تری تعریف تری مدسوائی کرتے ہیں اے خدا قادر بابا جی کے لیے تُس سے دعا کرتے ہیں کہ خدا باب جو تُو نے انسان کو نور اور روشن دی اور رہ سے وسیلے بنائیں کہ وہ مقمل طوب ابحاظ ہو سکے نمزار چاہم نے ترے پاک اللہ میں سنا ہے کہ تُو نے ایک نبینہ شخص کو جو تجھ سے شفا کا خاش مند تھا اور تُو نے اسے بینہ کر دیا اے خدا بابن ترے نام پاک اللہ میں لکھا ہے مقارب اشاہ نبی اگزیوے میں کہ اندھر دیکھتے ہیں کوڑی پاک صاحب کیے جاتے ہیں گونگے بولتے ہیں اور لنگڑے حالر کی طرح کوتتے ہیں خدا بانترہ شکر ادا کرتا ہے بابا چی کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کاروں پورے گرانے کو بڑی برکت دے اور ان کے بیٹوں بیٹیوں کو کرن کو اور بچوں کو اس کے بیاں کو بڑی برکت دے ہار طرح بیماری کمزور سے بچا ہار طرح کے مسئل اور جب سب سارے کام ختم ہو گئے تو میں گندم دھو رہی تھی میں نے سوچا اس کی بھی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ کیسے گندم دھو رہی ہیں